ملکم بیک ٹو میری چینل ایسے لوگ وٹس اپ اپری بیٹی دعا کرتے ہوں اللہ تعالی سے آپ سب خیرے سے ہوں گے پارٹ ون آپ نے جو میں نے بنایا تھا برائیڈل اسکن کیا نوٹین کا وہ آپ کے بہت 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 دل سے شکریہ شکریہ بہت 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 دلسلٹ کرتے ہوں آج کی ویڈیو کو آج جو میں آپ ساتھ شیئر کروں گی وہاں کا برائیڈل میک اپ کٹ جو کے بلکل ریزنبل پرائیس میں میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا پروڈیکٹ اور شیئر کر سکوھوں سو لیسے پروڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دی جیگا سبسکرائب کر دیجئے گا میری ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریش کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن ملتا رہے پرائمر پرائیمر 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 کرتی ہے عموما سردیوں میں جو ہے بہت کم یوز ہو جاتا ہے پرائیمر کا آپ اگر بریڈل میک اپ کٹ بنانے تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ بریڈل میک اپ کٹ میں پرائیمر رکھیں اپنے پاس لیکوز کے کرائیلون جیسی سککس جو ہیں سردیوں میں بہت زیادہ ٹائم لیتی ہیں اسکن پہ کیکی لگتی ہیں درائی سکن کے لیے خاص کر تو پرائیمر ان کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پرائیمر جب آپ لگا رہے ہیں آپ کی سن کو بلر کرتا ہے اور فانڈیشن کو یا کوئی بھی اسکک آپ لگا رہے ہیں اس کو میلٹ اچھے سے کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر اچھے سے بیس بنا دیتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس جو ہیں وہ تری اپشنز ہیں پرائیمر کے بیسٹ اینڈ بیسٹ جو ہے وہ آپ کا بیبی سکن پرائیمر ہے میبلین کا اور سیکنڈ نمبر پہ ہے اپی کے ٹونٹی فور کے گولڈ دن یہاں پہ سوفیہ ایشلے کا ہے سوفیہ ایشلے کا جو ہے سویٹن پروف ہے اور سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے اس کی خاص ضرورت نہیں پڑے گی بہت بہت اچھے سے بلر کر دیتا ہے آپ کی سکن پارس کو سکن کے اوپر جتنے بھی اوپن پارس ہوتے ہیں ان کو سو اگر آپ یہ نہیں لینا چاہتے تو سب سے بیسٹ پہ جاننا چاہتے ہیں تھوڑا ایکسپینسیف پہ جانے چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے بیسٹ اوپشن جو ہے بیوٹی فائب ہے آمنا کا پورفیٹ پرائیمر ہے جو کہ سکن کو بلیک کر دیتا ہے آپ کی سکن کے جو بڑے بڑے پارس ہوتے ہیں ان کو بھی کافی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے بہت اچھا اور تھوڑا سا کوسٹلی ہے تھوڑا تو نہیں بہت زیاد اگر آپ برائیڈل کٹ بنا رہے ہیں تو خرجہ تو کرنا ہی پڑے گا سیکنڈ نمبر ویڈیشن میں جو میرے پاس یہاں پہ ہے سب سے فرسٹ پہ جو میں آپ لوگو کک کروں گی ریکمنٹ کروں گی وہ یہاں پہ شیفر کی یہ فاؤنڈیشن ہیں جو کہ آپ پھلے بھی اس کا چینل پہ میں ریویو کر چکے ہوں اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی کائے بٹن پہ کلک کر کے دیکھ لیجئے گا انڈی ٹیلن کی تھی مجھ سے ایک سبسکرائبر نے کمنٹ میں پوچھا تھا پچھ سردیوں میں اس کا یوز بتائیے تو سردیوں میں اس کا یوز ہے نا وہ بہت ایزی ہے اپنے سکن کو اچھے سی پریپیئر کر کیجئے اسی لیے میں نے سکن کیا روٹین برائیڈل کی فرسٹ پریپیئر کیجئے اس کے بعد جو ہے ویکسنگ اینڈ تریڈنگ مست ہوتا ہے وہ کیجئے اس کے بعد آپ بیس لگائیے تو کوئی بھی بیس آپ لگائیں گے تو وہ سوٹ کرے گی اور درائی سکن کا پہلے تو آپ کو اچھا سیک کوئی کوس کیجئے تب ہی جا کے اتنی ساری برائی� برائیڈل بنانے دن یہاں پہ جو یہ پرائیمرز میں نے بتایا ہے یہی ریزن ہوتا ہے کہ پرائیمر یوز نہیں ہوتا ہے اچھے برانڈیز پرائیمر یوز کیجئے اچھے جو ہوں وہ یوز کیجئے تاکہ آپ کی جو بیس ہے وہ اچھے سے بنے بہت زیادہ بیس کو استعمال مت کیجئے گا دن یہاں پہ جو ہے میرے پاس تھرڈ اپشن سیکنڈ اپشن جو ہے وہ یہاں پہ کرائیلون کا ہے کرائیلون میں میرے پاس ایوی ہے پورٹی تھٹی ایٹ ہے اور فورٹی فائف ٹ یہ ایوری شیئر میں میرے پاس ہے یہ برائیڈل کے لیے مسٹ یوز ہوتا ہے پولرز میں کیا کرتے ہیں یہ آپ کی سکن کے اوپر یہ لوز پاودر ہے اور لوز پاودر برائیڈل کے لیے یوز ہوتا ہے جب آپ اپنی سکن پر درائی سکن پر خاص کر لوز پاودر لگانا چاہیے اور برش کے ذریعے لگائیں تاکہ بہت زیادہ کونٹی نہ ہو اس کی تو یہ فکس کردے گا آپ کے میک اپ کو اچھے سے اور کرائیلون کی سٹک بھی یوز کر سکتے ہیں بھٹ کرائیلون کی سٹک سرد سٹک سردیوں میں تھوڑا سا پروبلم کرتی ہے ترائیلون کی سٹک سردیوں میں تھوڑا بہت پروبلم کرتی ہے ایزیلی میلٹ نہیں ہوتی یہ بہت ہی ڈرائی نیس پر آ جاتی ہے تو آپ کو اپنی سکن کو مسٹ ہے کہ آپ کو پیپئر کریں لن اگر میک اپ کٹ میں آپ رکھنا چاہتے ہیں اس سے تھوڑا لائٹ پر آنا چاہتے ہیں تو فاؤنڈیشن درائی سکن کے لیے بیس پر فاؤنڈیشن ہے میرے پاس یہاں پہ ریمال لسٹنگ فینش ٹوئنٹی فائف ہے کمفرٹ سیوم ہے ٹوئنٹی فائف ایس پیف ٹوئنٹی فائف بھی موجود ہے اس کے اندر اور دونوں شیئر سے ہیں وہ یہاں پہ ون ٹوئنٹی اور یہ نیچرل ریج ہے میرے پاس جو کہ تھوڑا سا میری سکن سے ڈرک کلر ہے بیٹ میں اس کو یوز کر لیتی ہوں کسی بھی فیر فاؤنڈیشن کے ساتھ ملا کر اگر آپ لینا چاہیں کہ یہ جو لے سکتے ہوں اور اگر فاؤنڈیشن بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بہت ہی ہیوی ہو جائے گا اور نہیں یوز کرنی تو اس کی جگہ آپ یہاں پہ یہ تین ہیں میرے پاس یہ میں نے منی سو سے لیتی یہ بھی بہت اچھی ہے یہ ہائیڈرہ ہائیڈرو لائٹ فاؤنڈیشن ہے یہ جو ہے کلر اس کا جو ہے وہ بہت ہی دار تھا تو میں اس کو کنٹور کے لیے یوز کرتی ہ میکسنگ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کا جو پرائس تھا وہ فور ہنڈیڈ روپیز ہے یہ لینا چاہیے یہ لے سکتے ہیں دوسرے آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ اپکی کی بی بی کریم پہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں لگانا جسک کریم لگانے جن برائیڈلز کو تو پھر وہ بی بی کی یہ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن ہے یہ اور اس کا بھی میری بیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہائے بطن پہ کلک کر کے دیکھ سکت بیسٹ بیسٹ اینڈ بیسٹ ہے ٹرائی سکن کے لیے یہ میں ابھی یوز کر رہی ہوں بہت ہی اچھا ورک کرتی ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے پتہ ہی نہیں لگتا آپ نے کچھ لگایا ہے اگر لینا چاہیے تو یہ دو بیسٹ اوپشن ہے نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں نیکسٹ باری آ جاتی ہے یہاں پہ کریکٹرز کی کریکٹرز اورنچ کریکٹرز اور کیموفلیج کرنے کے لیے جن کے ڈرک سرکلز ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہاں پہ یہ میرے پاس اورنچ کریک کریکٹر ہے اس کا شیئرٹ جو ہے 508 ہے 3x میں ہے یہ میرے پاس یہ بھی شیئرٹ کا ہے کہ آپ کے دارک سرکلز کو ہائک کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ میں آپ کو کوپا بیسٹ واری ویڈیو بنا کے بتا چکی ہوں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھتی تو آئیت اپنی بسٹی کرنے کے لیے دیکھتی جو کہ آپ کو آئیدیا ہو جائے رہی ہاں کس بیوٹی کا ایچ ٹی فوریج کریکٹر ہے میرے پاس یہ بھی کنسیل کرتا ہے کنسیلر ہے بہت اچھا کام کرتا ہے جنہا پر آپ دیکھ یہ بھی لے سکتے ہوں اور کنسیلر پہ اگر آپ آجائیں تو کنسیلر پہ جہاں پہ ہم بیس وغیرہ یوز کرتے ہیں وہاں ہمیں کنسیل کرنے کے بھی برائرنس کو بہت ضرورت ہوتی ہے سو یہاں پہ میرے پاس ریمل کا لسٹنگ فینش ٹوئنڈی فائف گریت اگر کنسیلر ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ اپی کے پرفیکٹ آل سری کنسیلر ہیں یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو بہتی ریزنیبل پرائز میں ہے جسٹ فور ہنڈر روپیز لن یہ آپ کو مل جاتا ہے تھرڈ نمبر پہ یہاں پہ میرے پاس ہے میبلین انسٹیٹ ایج ریوائنڈ کنسیلر ڈرک سپورٹ کو چھبانے میں آپ کو کنسیل کرنے میں بہت ہل پاؤٹ ہوتا ہے سفٹین ہنڈرڈ روپیز کا مل جائے گا اور یہ والا بھی آئی تھی میں نے یہ سیل میں لیا تھا فور ہنڈرڈ کا اس کا بھی میری بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہو آئے بیٹن پر کلک کر کے وہ دیکھ سیجئے گا تینوں میں سے آپ جو لینا چاہے ہیں بیسٹ ہیں اور اس سے بھی زیادہ اچھا کنسیلر چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ الے گل کا لے سکتے ہیں الے گل کا آپ کو سیکس سیون ہنڈرڈ روپیز کی سیل لگی ہے اس کی ڈسکرپشن با جیسے شیئر کر دو گی لینا چاہے تو وہ نہیں سکتے ہیں وہ بھی بہت سکتے ہیں یہ بہتے ہیں کہ براونزر کی جن کے فیٹیں سیز ہوتے ہیں تو وہ کول مشکل سکتا ہے یہ اور سب سے اچھا جہار ہے ہے براونزر میں نگی نگی فیڈیا یوی زیادہ آپ یہ لے سکتے ہیں یہ یہ اس کا شیئر ہے یہ پیسٹ رہتا ہے اس خلقے سکنگ سکنگ پہلے کو لیانا جائے کے لیانا چاہیے پریدا ہے 50% کا دکھٹایا ہے جیسے چیزے پر پیسٹروں کے پر آفزیں 4XP بہت ہی کم رہتا ہے ہمیں پاس ہاں پہ آپ میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں پیس پاوتے میں جو آپ کی سکتے ہیں اوکی جی اب جو باری آتی ہے وہ آزاد ہی ہماری آئی بلوز کو فیل کرنے کے ان بسکاریس کے مکاریس کے لیے جو ہے میرے پاس پیسٹ اوپشن ہے وہ ہی یہ ہاں پیسٹ اوپس اپی کے کار دیتے ہیں ہنے کے جیسے تک آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ میرے ریکمنٹ کریں تو لینا چاہے ہیں تو ایسیس کے مکاریس بیسٹ ہیں یہ والا بھی بگ لیشیز والا اور دوسرا لیشیز والا بھی بہت ہی اچھا ہے ان کا اگر آپ لینا چاہے ہیں وہ لے سکتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس اوپشن ہے آئیس میں مکاریس آگئے اور مکاریس کے بعد اگر آپ لوگی کی چھوٹی آئیس ہیں یا پھر آئیس کو بھرا دکھانا چاہتے ہیں دوسرا لیشیز والا عہمی۔ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے لئے رکھ سکتے ہیں یہ اپنے پاس لائنے کے لئے لیں کچائیں گے لائنے کے لئے میں اس لائنے کے لئے ل سکتے ہیں وہ یہاں بھی میرے پاس یہ بروکٹ ہے یہ میں نے لوکل مارکٹ سے لیے تھے اور ان کا جو پرائز ہے وہ 200-300 تک آپ کو مل جاتے ہیں آئی برو پاؤڈر ہے اگر آپ پاؤڈر نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس طریقے کا کوئی جیل لے سکتے ہیں یہ جیل ہیں یہ بھی لے سکتے ہیں یہ بھی بیسٹر ایلیگل کا بھی ملتا ہے پورمنٹ وہ بھی لے سکتے ہیں آپ اور یہاں پہ یہ میرے پاس ریمل کا ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جی آئی برو فیل کرنے کے لیے جو مسٹ بروشش چاہیے ہوتے ہیں جو میری ایوز کہتے ہوں پرسنلی وہ میں آپ کو بتا دوں آئی برو کو شیف دینا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی پومپ لگی ہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھ لی جائزتر ہی دیکھا اینگل ٹائپ کا یہ بروش ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ جائے گا اور اس سے اپنے آئی برو کو فیل کرنے کے بعد یہ جو دو بروشش ہیں یا آپ کو آئی برو کو کٹ کرنے کے لیے آئی برو کے اوپر فاؤنڈیشن لگا کے اور نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے یہ بہت ہی ہی ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے یہ یہاں میں میرے پاس کرسکین کا ہے اور کرسکین کا ہی یہ ایک میرے پاس اسمجھ کرنے کے لیے ہے بہت اچھے سے آپ کے آؤٹر لائن پر اسمجھ کر دیتا ہے کاجل کو یا پھر آپ لائنے لگائیں جو بھی کریں وہ اسمجھ کرتا ہے یہ آپ کو کلر کریکٹنگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے سوری آئیس کے نیچے سو یہ تھری بروشش لازمی میں اپنے ساتھ رکھتے ہوں آپ لوگوں کے بھی بریڈل کٹ میں یہ ضرور ہونا چاہیے جنہی یہاں پہ اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں نیکسٹ ہے جی بلیشون بلیشون میں جو ہے میرے پاس یہاں پہ یہ ایک لوکل مارکٹ سے میں نے لیا تھا یہ اس طریقے کا ہے اور بہت ہی نیچرل لک دیتا ہے اگر آپ کے لینا چاہیں لوکل مارکٹ سے مل جاتا ہے چائنا کا ہے یہ کچھ فور ہنڈرڈ روپیس کا میں نے لیا تو لوکل مارکٹ سے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں جنہی یہاں پہ ریمل کا ہے میرے پاس یہ بھی بہت ہی اچھا سا پنک کلر ہے بلیشون کا اگر کٹ میں رکھنا چاہیں ایک تو یہ ہے اور اگر بریڈل کٹ میں بہت زیادہ آپ کو یوز کرنا ہے اور رکھنی ہے تو پھر وہ آپ کے لیے یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ آپ رکھنا چاہیں تو پھر سب سے اچھا جو بریڈل کٹ میں ہے اس میں کافی سارے شیئرز آ جاتے ہیں یہ بھی اے پی کے کا ہے یہ میں نے ڈیل کے ساتھ لیا تھا وہ ڈیل آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھنے جائے گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کتنے کی تھی اور اس میں چھوٹا والا بھی ہے ایک شیئرز میں آپ کنٹورنگ کر بھی ہے اور آپ کے پاس نیوڈ شیئرز بھی ہے سو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ یہ والا بیسٹ ہے بریڈل کٹ کے لئے آپ لے سکتے ہوں اراؤنگ ایٹھ ہنڈرڈ روپیس تک اس کا پرائز ہے جو بھی ہے وہ آپ کو میں شیئر کر دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا پھر آجاتے ہیں جی آئی شیئرز کی باری آجاتی ہے آئی شیئرز میں جو ہیں آپ کو ایک پورا اچھا سا آپ کے پاس بہت زیادہ کلرز ہونے چاہیے یہ ڈیوپ ہے اور اس کا میں آپ کے ساتھ ریویو بھی فول شیئر کر چکی ہوں آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ لیجئے گا آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی یہاں پہ اس میں سارے بریٹ سے کلر ہو اور بہت ہی پیگمنٹ بھی رہے اس کا فول ریویو شیئرز کے ساتھ دیکھنا چاہیے تو آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ لیجئے گا آپ کی کپی ہیلپ ہو جائے گی سکس ہنڈرڈ روپیز نہیں آپ کو اوریجنل جو ہے اس کا پرائز ٹرین تھاؤزن روپیز ہے وات اتنا ایکسپنسیب دینے گی زبت نے سپر پیگمنٹی کام کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا سیکنڈ پیلیڈ ہے جی یہ بھی نیوڈ پیلیڈ ہے ان کا ہودہ بیوٹی کا ہودہ بیوٹی کا یہ بھی ڈیوپ ہے اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کے بھی بہت پیاری سے کلرز ہیں اگر وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کافی ہیلپ ہو جائے گی یہ بھی آراؤنڈ سکس یا پائی پھنڈ روپیز تک آپ کو مل جائے گا اور اگر اس سے بھی اچھا اور نیچر لینا چاہتے ہیں اوریجنل لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے سب سے بیسٹ آپ کے لیے گلیمرز فیسٹا ہوگا گلیمرز فیسٹ سولہ سو سترہ سو اٹھارہ سو تک کی رہنگے آپ کو آن لائن مل جائے گا وہ بھی آپ لے سکتے ہو اس کے بعد جی باری آ جاتی ہے ہائی لائٹر کے ہائی لائٹر کے لیے آپ کے لیے بیسٹ ہے یہ والا پیلٹ بام کا اور یہ جو ہے تھاؤسنڈ روپیز کی رہنگ میں آپ کو مل جائے گا تھری شیئرز ہیں اس کے اندر بہت ہی پیارے سے ہیں اور یہ دیکھ لیجئے یہ ختم ہو چکا ہے یہاں پہ میں اس کی سیچز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہوں سپوائی پیگمنٹیڈ ہے لینا چاہیں تو تھاؤسنڈ کی رائٹر تک آپ کو مل جائے گا آپ لیلی ساییو والا بیسٹ ہے جو کہ جسٹ تھری ہنڈرڈ روپیز میں آپ کو مل جائے گا یہ جسٹ آپ کو تھری ہنڈرڈ روپیز تک مل جائے گا آئیز بنانے کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا ہے اس کا بھی یہ دیکھیں فال آؤٹ بھی نہیں ہے اس کا زیادہ اگر آپ آئیس کرییشن کرنا چاہیں گھر میں لینا چاہیں تو برائیڈل کے لیے برائیڈل کٹ میں آپ لوگوں کو بیسٹ ریگ ہے کہ آپ پوری ایک کٹ لے لو وہ بہت ہی ایزی رہتا ہے آپ لوگوں کے لیے اس طرح کا لوکل مارکٹ ساپ لے سب تو یہ میں نے درازور کی کیسے منگایا تھا اس کا بھی ریلیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں بہت ہی اچھے اور فلیٹی سے برائیڈل ہیں اگر یہ لینا چاہیں تو آپ کو 6 سے 1000 کی رنس تک مل جائے گا میں نے 600-700 ڈیپیز میں لیے کہ سارے اور اپنے پرائیس کے حساب سے اچھے سے بھی اچھا کام بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ لے سکتے ہیں وناب دہینا اگر اس سے بھی زیادہ اچھا ہے ایک ہی بار لینا چاہتے ہیں تو فکیولر کے لے سکتے ہیں فکیولر کا میں نے آرڈر کیا ہوں جیسے ہی آج ہمیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے بہت ہی اچھے ہیں وہ بوشز بھی بیوٹی فائی بھائی آمنا کا بھی لے سکتے ہیں بچ سو ایکسپینسیف سو فکیولر جو ہے وہ بیسٹ کام کرتا ہے وہ لے رہے ہیں ایک دفعہ ہی یا پھر لوکل مرکٹ سے آپ کو اس طرح کے بھی مل جائیں گے یہ بھی آپ پوری کٹ ہوتے ہیں یہ لے سکتے ہیں اگر کرسٹین کا یہ والا لے سکتے ہیں اس کے بعد جی لاسٹ میں آجاتے ہیں لپ کلرز لپ کلرز میں جو ہے فرسٹ پر میری ریکمیندیشن پر اگر آپ لینا چاہیں تو یہ والا سیٹ میں لیجئے یہ زیادہ بریسٹ رہا تھا اس کے سوچے اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ای ٹھنگ کہ ٹو ایٹی روپیز کے یہ دو پیار آپ کو مل جائیں ہیں اور برائیڈل کے لیے سپر پیگمنٹی کلرز ہیں ان کے سوچے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ دیکھ لیجئے گا یا پھر اگین ایپی کے یہ دو کلرز ہیں یہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بھی بہتی ریزن اگل پرائیڈ میں جس ڈو انڈرڈ ایچ ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں دن یہاں پہ اگین پھر ایپی کے کا سوفٹ میٹ لپ کلرز ہے یہ سوپر پیگمنٹیڈ ہے آپ اس کو کسی بھی میکپ رموور سے ہٹائیں گے نہیں ہتتا جب تک آپ کسی آئل سے اس کو نہیں ریموور کریں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ والا کلر ہے میرے پاس یہ آپ اپنی نوٹ کسی ایکسپینسیب سو لینا چاہیں اپنی برائیڈ انڈرڈ میں رکھنا چاہیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ سب سے لو پرائیس پہ آ جائیں تو آپ کو پھر سے ایک بار میڈورا میڈورا کے سیچز میں آپ کے ساتھ دو بار اس کی ویڈیوز بنا چکیں وائی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ لیجے گا میڈورا میں جو برائیڈ کلرز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو شیٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے ٹروپل ٹو یہاں پہ اس کا سویچ بھی دیکھ لیجے برائیڈ کے لیے بیسٹ ہے اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ یہاں پہ میرے پاس ہے بھی کیوٹ کا یہ پنکش کلر یہ دو کلرز برائیڈل کے اتنے بہت ہی کام آتے ہیں برائیڈل کے کسی پارٹی ویر میں اور اس لیے کہ آپ برائیڈ میں یوز کر سکتے ہیں یہ دو بیسٹ ہی سپر پگمینٹڈ کلرز ہیں باقی کے سویچز بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ یہ والا جین اور کوسمیٹکس کا شیڈ ہے اپکی کے جو دو شیڈ ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی یہ بھی سپر پگمینٹڈ ہے آپ کے لیپ کو تھوڑا سا ڈرائے کرتے ہیں آپ سب سے پہلے لپ کو مانسٹرائز کر لیجئے کسی بھی اچھے لپ بام سے اس کے بعد آپ اس کو لگائیں بہت ہی خوبصورت سا برائیڈ سا کلر ہے برائیڈلز کی کیپ میں اور ریسنگ کیول کی شان بڑھا دے گا ان کی جو پیکیجنگ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ جنگ کا سرچ بہت ہی پیارا سا اورنسا شیڈ ہے دونوں شیڈ سیمیلرز نہیں ہیں دونوں میں فرق ہے اور آپ کے درسنگ ٹیبل کی شان بڑھا سکتا ہے اور یہ دو شیڈ ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جلدی سے یہ دونوں پنک ٹون میں جاتے ہیں برائیڈل کیپ میں پنک ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ بھی پنک ہے یہ پنک کلر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ لیجئے سارے برائیڈ کلرز ہیں جو کہ آپ کی برائیڈل میکپ کے کشان بڑھا سکتا ہے بہت ہی خوبصورت ہے کلرز میں بھول گئی یہاں پہ ہے میکپ فکسر یہ میرے پاس رواز آپ لوگ لینے چاہے ہیں کلرز سٹوڈیو کا بیسٹ کام کرتا ہے وہ بھی تھاؤزن روپیس تک مل جائے گا آپ کو اور یہ جو تھا میرے فور ہنری اپر یہ تھی آج کی میری ویڈیو میری کوشش رہی ہی ہے کم ٹائم میں میں آپ کو انڈیٹیلنگ کر سکتا ہے یہ تب بکوز بہت ساری چیزوں کا ایک ساتھ تس منٹ کے اندر نہیں کر سکتی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میک شئر لائک تو بنتا ہی ہے لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو اپنا بہت سیاہ رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ